بسم اللہ الرحمن الرحیم ادرس الخامس والعشرون 25th lesson المدرس ادخل یا ذکریہ اندر آجاؤ ذکریہ ذکریہ او ذکریہ اندر آجاؤ تأخرت کثیرا آپ بہت لیٹ ہو مل لذی اخرک آپ کو لیٹ کیوں ہوا یہاں پہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے یہ اخر جو ہے ہم نے بتا دیا کہ اس کا پہلے مطاوع کیا ہے یعنی فعلا کا پہلے مطاوع ہے تفعلا یعنی مطاوع کہ آپ یہاں دیکھیں مل لذی اخرک آپ کو کس چیز نے دیر کر دی یعنی دیر کرنے والی چیز کوئی اور ہے آپ اس وقت کیا مفعولن بھی ہے ماں یہاں جو ہے جس چیز کے بارے پوچھے وہ فائل ہے اکھارا کا لیکن یہاں پہ تک کھرتا تو اس کا مطلب آپ کو لیٹ ہو گیا یعنی آپ فائل ہیں یہاں تو آپ کو متعادی فعل تھا اور یہاں یہ کیا بن گیا لازم بن گیا لازم ہاں بالکل آگے بڑھے ذکریہ کنتو متعبن تو میں بہت تھکا ہوا تھا تو فستلقیتو علا کفایہ بعد الصلاة لکی اس طریح قلیل فستلقیتو میں لیٹ گیا بلکل میں لیٹ گیا علا کفایہ کفایہ ایک دیکھت میں اس کیا زی ہاں نہیں کفایہ کہتے ہیں یا تو اس کرش پہ انہوں شان 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 پیٹھنا مطلب بس میاسو پاتھ کھن ماری پاتھ کھن لیٹ رو پاتھ کھن پہل کفایہ بس شنگو پاتھ کھن میاسو اس داگ سو آئی 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 تو نین مجھ پھر غالب آگئی صحیح اور میں نہیں اٹھا لیکن نو بجے صحیح فتہ ودع تو میں نے فرودو کیا کفہ جو ابھی ہم وقت دیکھ رہے تھے اس کا ایک معنی آتا ہے میں بیک سمپلی صلقی تو اللہ کفایا سوال لائے دونان میں بیک بعد صلات پر صلات لیکن اس طریقے تاک میں یہ کرو کلینا وگیرہ بیرہاو تو پھر میں نے یہاں کرو کیا جلدی 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 سے جلدی یہاں پر آیا لستحمامتو ولا افترتو اسحمتا تو گو تو تیکبات بلکو نہ میں نے نایا نہ میں نے نایا اور نہ میں نے کچھ کھایا نہ میں نے افتار کیا نہ میں نے کچھ کھایا ناشتہ کیا سمپل ناشتہ کیا کیا آپ کے دوستوں نے آپ کو نہیں جگایا تو میرے جو کلاس میرے جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ سب گئے ہیں اپنے رئیس امیر کی رسیم کے لئے چلی ہے تو وسیم ذرا آگے بڑھو کوئی بات نہیں اقراء الحدیث یا مروان اے مروان حدیث پڑھو مروان آپ جب ایک سنٹینس پڑھا کریں تو تھوڑا روکہ کرو تاکہ میں اگر اس میں کچھ ملک کمی بیشی ہو تو میں اس کو ذرا آپ کو یہ کروں آپ تھوڑا جلدی جا رہے ہیں نا تھوڑا روکہ کرو سنٹینس کے بعد تاکہ میں مجھے بھی موقع ملے کہ میں آپ کو بتا دوں یہاں ٹھیک پڑھا یہاں غلط پڑھا مروان ابی ذری انا نبی صل اللہ ابی ذری انا نبی صل اللہ علیہ وآلہ سلیم بیما روا عن اللہ تبارک وتعالی انہو قال ابی ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بس بس رکو رکو یہ ان جو آپ نے یہاں پڑھا اور یہاں اس کے نون چونکہ نون اس کا ساکن ہے ان ہے نا یہ ساکن ہے تو اس کو جب ملانا ہے تو اس کے نیچے زیب دیجئے جیسے من کے نیچے من کے نون کے نیچے زیر دیتے ہیں جیسے جیسے اس طرح ان کے نون کے نیچے زیر آپ پڑھیں گے اسے ان ابی ذر رک ان النبی صل اللہ علیہ وسلم ان النبی فی ماروان ان اللہ کیا پڑھیں گے ان اللہ ان اللہ تبارک وتعالی شباش یا عبادی انی حرمت ظلم علا نفسی علا نفسی و جعلتو و جعلتو بینکم محرم محرمان فلا تظالمو فلا تظالمو یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت ظلم علا نفسی بے شک اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو علا نفسی ہے یا علا نفسی علا نفسی اپنے نفسوں پر اپنے نفسوں پر نہیں پھر سے پڑھو اپنے نفس پر اپنے نفس پر کس کو حرام کر دیا ظلم کو حرام کر دیا و جعلتو اور میں نے اس کو بنایا یعنی ظلم کو بینکم محرمان آپ کے درمیان بھی حرام یا عبادی ہے میرے بندو میں نے اس کو آپ کے درمیان بھی حرام قرار دیا خلا تظالمو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو یہ تظالمو جو ہے بابی تفاعلہ ہے بابی تفاعلہ اس میں میں نے اس وقت بولا تھا کہ اس میں مشارکت ہوتی ہے دو جیسے ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تاکا تلا ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کتال کیا ٹھیک ہے شباب ایک دوسرے کے ساتھ گفت گو کی انہوں نے تظالمو تو ایک دوسرے پر ظلم مت کرو شباب دوسرا اس میں پڑھو دوسرا سنٹینس کے ہے یا عبادی یا عبادی کلکم ظال اللہ من حدیتہو اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہیں سوائی جس کو میں نے ہدایت دی فستہ دونی پس تم مجھ سے ہدایت مانگو بس میں تمہیں ہدایت دوں یہ جب پہلے مدائرہ طلب کے جواب میں آ جائے تو اس کا وہ ساکن ہوتا ہے آخر پر اور اگر وہ پہلے ناکس ہو تو اس کا لاکھلی حرب جو حضب ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو اہدی بن گیا اہدی فستہ دونی فستہ آج ہم اہم پھیل پڑھ رہے ہیں بابی استفعال تو یہاں سے استہ دونی جو ہے یہاں سے شروع ہو گیا میرے خیال سے اوپر شاید اس کا کوئی یہ نہیں آیا نہیں اوپر تو آگیا ہے استہمہ آگیا ہے اس طرح ہاں بھی آگیا ہے استہمہ بھی آگیا ہے تو استہدونی اس میں ایک طلب کی یہ کوشش ہوتی ہے آپ ہدایت کی طلب کرو ہدایت کو مانگو اس سے ٹھیک ہے واہدیکم تمہیں آپ کی ہدایت کو آپ کو شباب آگے پڑھو یا عبادی کلکم جایئن جایئن اللہ من اللہ من اطای اطا اطاعماتو اطاعم اطاعم افعل اطاعمتو آپ سب لوگ کیا ہیں آپ سب لوگ بھولکے ہو اللہ جس کو مانا کلا ہوں سوائے یہ کی جس کو سوائے وہ جس کو مانے کلایا جس کو مانے یہ دے دیا شای باش فستا فستاعمونی اطاعم اطاعم فستاعمونی 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 کیا ہے فستاعمونی فستاعمونی اطاعم 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 کیا ہونا چاہے اطاعم فستاعمونی اطاعم اطاعم تو آپ مجھ سے طعام مانگو گزا مانگو تو میں آپ کو اطاعم میں آپ کو کھلا ہوں گا شباز پھر کیا ہے آپ یا عبادی شباز پڑھو یا عبادی کلکم آرن الامن کسوت اللہ میں تجدید کھالی اپنے اللہ میں اگر آپ تجدید کے بغیر پڑھیں گے تو بنے گا الہ طرف کس کی طرف جانا زہب تو اللہ مدرسہ تھی اللہ ایکسپ اللہ پہ تجدید اس کو خیال پورے اس کو دیان سے پڑھی اگر پڑھو فستاکسونی اکسکم بہت اچھا مانے کیا ہوگا اے میری بندو کلکم آرن 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 نیکڈ نیکڈ ہاں کیا آرن 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 سوائی وہ جس کو میں لباس آتا کروں یا لباس پہناؤں کسا ایکسو آرن آرن ٹھیک ہے اس کو میں لباس پہناؤں فستاکسونی تو مجھ سے یہ مانگو اپنا اپنے لئے پردہ اپنے لئے یہ لباس مجھ سے مانگو اک سو کم میں آپ کو لباس دوں گا میں آپ کو اپنی آر کو چھپانے کے لئے پردہ دوں گا ٹھیک ہے شاباش آگے پڑھو یا عبادی ان کم تختیون انکم تختیون بال لائل و انہا و اگفر لکم اگفر لکم الزنوب جمیئن پس تگفرونی اگفر لکم جمیئن وانہ اگفر لکم الزنوب جمیئن اور میں آپ کی سارے گناہ معاف کرتا ہوں پس تگفر 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 مانگو اگفر لکم میں آپ کی مغفرت کروں سمجھ رہے نا جب آپ مانگیں گے جب آپ مانگیں پس تگفر لکم تو میں آپ کی مغفرت کروں مغفرت کروں اس کو مسلم شریف کے مسلم شریف میں یہ بہت ہمپورٹنٹ حدیث ہے اس کو ذرا یحاد کیجئے بہت ہمپورٹنٹ حدیث ہے ید کھولو عبد المالک عبد المالک داخل ہو رہا ہے شباش درم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم المدرس الان تاتی وقد انتحد درس اوقاد انتحد درس انتا کفائل انتحد درس اوقاد شباش معنی کیا ہے الان تاتی الان اب آرہے ہیں اب تم آرہے ہو جب جب کے درس ختم ہو گئے یا ختم ختم ہو گئے یا ختم ہونے کے نزدیک آگئے اوقاد یعنی اوقاد یا انتہی یعنی وقت انتحد درس کلاس ختم ہو گئی اوقاد یا ختم ہونے کے بلکل قریب ختم ہونے کے قریب ہے عبد الملک عبد الملک کیا کیا تھا جواب میں مستشفہ الہ جب آگیا تو مستشفہ العامی آئے گا زہبتو زہبتو الہ مستعصفہ مستشفہ جامیہ میں جامیہ کی ڈسپنسری پہ گیا تھا فہوالنی اتبیب تو ڈاکٹر نے مجھے ریفر کیا کہاں جنرل ہسپیٹل ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر ریفر میٹو جنرل ہسپیٹل تو مدرس کیا کہتا ہے بہت اچھا لَا بَاسَ سلے کا نوییڈو وری تہورن انشاءاللہ پیوریفکیشن تہورن پیوریفکیشن پاکیزگی سفائی انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہتو پاکیزگی سفائی اس کو یہاں ٹرنسلیٹ کیا ہے لوگوں نے ترجمہ کی حدیث میں کہ یہ بیماری جو ہے یہ تمہارے گناہ کا کفارہ بن کر تم کو پاکیزگی عطا کرے گا فکر نہ کرے پھر کہا کیا تم نے پرنسپل سے اجازت مانگی تھی یہاں بھی وہی قائدہ جو آپ نے پیچھے دو تین چیزوں میں پڑھا جب حمزہ والے اس حمزہ تلوصل سے شروع ہونے والے اس پھیل سے پہلے ایک حمزہ تلوستفام آتا ہے تو حمزہ تلوصل کار دیا جاتا ہے تو اس حمزہ کے سین کے ساتھ ڈریکٹ ملایا جاتا ہے اصل ہے یہاں پہ استعزنت المدیر کیا تم نے مدیر سے اجازت مانگی تھی لیکن آپ نے ٹھیک پڑھا چونکہ وہ حمزہ جو ہے حمزہ تلوصل گائب ہو گئی ہے اس حمزہ کو ڈریکٹ ہیں تو ہم پڑھیں گے استعزنت المدیر شہباش پڑھو یہاں پہ آپ خیال کریں گے یہ دیکھو یہاں پہ وہ اپنی علف واپس آگئی ہے یہ بابی استعزنت اس کے علف کے نیچے آپ کو ماضی میں زیر پڑھنی ہے تو یہاں آپ پڑھیں گے نعم ہاں استعزنت ہاں یہاں میں نے اس سے اجازت مانگی تھی قبل عذاب جانے سے پہلے فا ازین علی تو اس نے مجھ سے اس نے مجھے اجازت دی تو یہاں علف واپس آگئی اس کی اپنی علف تو اس کی نیچے ہم زیر پڑھیں گے شہباش آگے پڑھو مجھے اگر مجھے اگر مجھے اگر مجھے اگر مجھے اگر گنٹی بج گئی یا بج رہی ہے بج رہی ہے شہباش جاتے ہیں پھر اور اس کو جو ہے بڑی رازداری سے اور خاموش سے اور چھپکے سے اس کو ایک بات اس کے کہتا ہے جو چھپکے سے جو بات اس نے کہی تھی ہمارے اس کتاب والے نے اس کو کھول دیا آپ کے لئے ہمیں نے کیا کہا یا فضیلت الشیک یعنی سر اریدو ان اتہدس الیک کی موضوع میں آگ کے ساتھ ایک موضوع ایک مسئلے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں ولیکننی استحی لیکن میں شرماتا ہوں استحیا یستحی استحی لیکن میں شرماتا ہوں المدرس کل کہو ولا تستحی اور شرمہ مت ولا تستحی دو یا تھے ایک ڈراب ہو گئی ولا تستحی شرمہ مت کہو حامد احتاجو الی مبلگ من المال I need some amount of money I need some amount of money مبلگ من المال amount of money احتاجو الی مبلگ some amount of money مجھے تھوڑک پانسون کی ضرورتی استقرزدو من زملہ علی استقرزدو میں نے کرزہ لینا چاہا یا میں نے کرزہ مانگا من زملہ علی اپنے کچھ کلاس میٹر سے پھلم یکریزونی اکرزہ یکریزو کرزہ دے دینا استقرزہ یستقرزو کرزہ مانگنا پھلم یکریزونی تو انہوں نے مجھے کرزہ نہیں دیا پھر یمکنینی ان اکتاری زمین کا تو کیا میں آپ سے کچھ پیسے جو ہے مطلب ادھار لے لوں یہاں دیکھو تین پھیل آگئے ایک ہی سنٹینس میں استقرزدو کرز لینے کی خواہش کرنا یا کرز لینے لینے کے بارے میں جو ہے مطلب کرز لینے چاہنا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کرز لے لوں پھائیسہ لے لوں کچھ ہے اکرازہ یکریزو ممبائی افعال 3 پلس 1 کٹیگری مینس کرز دے دینا کرز دے دینا اکرازہ یک تاریزو ممبائی افتیال یعنی 3 پلس 2 کٹیگری ایک مینس کرز لے لینا ایک تو ہوتا ہے کرز مانگنا دوسرا ہوتا ہے کرز دینا تیسرا ہوتا ہے کرز لینا سمجھ رہا ہے نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں پوری طرح سمجھ لو یہ ورڈ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا یعنی اگر آپ کسی سے کرز مطلب ایک تو ہوتا ہے کرز مانگنا تو آپ کہیں گی استقرازہ یا استقریزو ٹھیک ہے میں کہوں گا استقرازہ تو من خالدن میں نے خالد سے کرزہ لینا چاہا استقرازہ دوسرا میں یہ کہوں گا میں نے خالد کو کرزہ دے دیا تو میں کہوں گا اک راز تو خالدن میں نے خالد کو کرزہ دے دیا تیسرا ہوتا ہے کہ میں نے خالد سے کرزہ لے لیا تو میں کہوں گا اقترزد من خالدن اقترزد من خالدن میں نے خالد سے کرزہ لے لیا ایک تو آپ کرزہ مانگ رہے ہیں آپ مانگ رہے ہیں تو انکار ہو جائے گا نہیں میرے پاس نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے تو آپ مانگنا الگ ہے اس کو یاد لیں اس کو لکھئے اور اس کو استعمال کیجئے استاقرزہ کرزہ مانگنا چاہے وہ پھر وہ دینے جس سے آپ مانگ رہے ہیں چاہے وہ دیدے نہ دیدے والک بات ہے اکرازہ یکریدو اقراز مینز کرزہ دے دینا اور اکرازہ یکریدو اقتراز مینز کرزہ لے لینا دوسرا پوائنٹ یاد رکھیں اکرازہ یکریدو جو ہے اس کے بعد سیدھا آتا ہے مفہول بھی اکرازہ یکریدو حامدن میں نے حامد کو کرزہ دے دیا لیکن استقرازہ اور اقترازہ ان کے مفہول بھی سے پہلے من آتا ہے استقرازتو من زملائی یا اقترازتو من حامدن ان کے مفہول بھی سے پہلے من آتا یعنی جس سے آپ کرزہ مانگتے ہیں یا کرزہ لیتے ہیں اس پر من داخل ہوگی وہ مفہول بھی ہوگا نا شباش یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اس کو یاد رکھیں المدرس نعم ہا انشاءاللہ ہا اللہ نجاہتو آپ مجھ سے لے سکتے ہیں حامد جزاکاللہ خیرا اللہ آپ کو جزائے کھیر دے سعاتی کا بعد صلاة الاسر انشاءاللہ میں آپ کے پاس نماز اسر کے بعد آ جاؤں گا انشاءاللہ سا آتی کا سا آتی کا میں آؤں گا آپ کے پاس بعد صلاة الاسر انشاءاللہ مدرس مدرس اذن انتاظرکا اذن انتاظرکا تب تو میں آپ کا انتظار کروں گا خیلی مظاہرہ کو چار چیزیں زبر دیتی ہیں نصب دیتی ہیں کون کون ہے وہ ان لان کائی اذن شباز تو آج ہم اذن کے پاس پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے نا شباز پھر اس کے قائدے کے ہیں وہ آگے ہم کتمرین میں سیکھیں گے لیکن یہاں یاد رکھیں اذن انتاظرکا تب تو میں آپ کا انتظار اپنے نئے گھر میں ہیں ایسا ہی ہے نا یعنی چونکہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے مجھے پتا ہونا چاہے نا کہ اپرانے گھر میں ہے کہ نئے گھر میں ہے انتاظرکا اپنے نئے گھر میں ہے علیہ الساکہ زالک ازنٹیٹ سو شباز بلا ہاں بے شک میں نئے گھر میں ہوں ایسا انتاظرکا مستریحن بھی ہے ایسا پیچھے ہم نے پڑھا کہ ایسا دو مانے کے لئے آتا ہے کس کس کے لئے ایک ترجی کے لئے اور اشفاق کے لئے شباز یعنی امید کے لئے اور خوف کے لئے تو یہاں تو یہ امید ہے امید ہے یہ خوف ہے یعنی I hope یہ کہنا چاہتا ہے کہ I hope that you are feeling comfortable in this new house امید ہے کہ آپ وہاں جو ہے آرام محسوس کرتے ہوں گے المدرس نام ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے بھئی دریکٹ میں ہمارے پاس صرف چونکہ ناو منٹ ہے میں دریکٹ کوشن پر آ جاؤں گا پوشن ٹو من ابباب الفعل سلاسی المزید باب استفعالا فعل سلاسی مزید بھی ہی جو ہے اس میں اس کے ابباب میں سے ایک باب ہے استفعالا سیدت فی اولی ہی اس کے اول میں اضافہ کیا گیا ہے بڑھا دیا گیا ہے حمزتن وسینن وتاؤن حمزہ سین اور تا یعنی فاق علمہ سے پہلے ہی فا لیٹر سے پہلے ہی اس میں الف سین تے ایڈ کیا جاتا ہے جیسے قابلہ تو اس سے پہلے الف سین تا استا گفرہ استا اس سے پہلے آ گیا ہے مرہ اس سے پہلے استا آپ سمجھ لیے شباش اور ایک چیز یاد رکھئے دیکھئے قابلہ جو ہے یہ آتا ہے اصل میں باب سمیہ ایسے قابلہ یا قبالو قابلہ یا قبالو لیکن جب باب استفال میں آ جائے گا تو یہ اس کے باق علمہ پر بھی زبر ہوگی اس کے زیر والا ہے گفرہ تو گفرہ تھا تو یہاں تو فاق علمہ پر آلڈی زبر تھی اور مرہ میں یہاں بھی آلڈی زبر تھی لیکن آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس پھیل سے بنا رہے ہیں باب استفال جو سلاسی مجرد میں مقصور العین تھا مقصور العین تھا مثال یہاں مضموم العین تھا یعنی پیش والا تھا تو اس کو آپ مفتوح العین کریں گے باب استفال میں کلیر کا بات ہو گئی جی سر جی سر یعنی کابا لام جو این کل مکون ہے با چونکہ اگر ہم وہاں دیکھیں گے اورجنل میں تو وہاں تو زیر تھی اس کے نیچے یا مثال پیش تھا لیکن یہاں جب بابی استفال میں لائیں گے تو یہاں اس کے اوپر فتح فتح ہی ہوگی ہاں بالکل تو آپ استقبالا استغفرا استمرو وغیرہ تعمل المثال مثال پہ ذرا گور کرو استقبالا یستقبلو مظاہرہ میں اس این کلمہ کی نیچے اورجنل این کلمہ اس کے نیچے یعنی لاس سے پہلے جو لیٹر ہے این کلمہ تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی استقبالا یستقبلو استقبالا یستقبلو تو قدرتی سی بات ہے عمر کے نیچے بھی زیر آئے گی اور پھیلے نہیں بنایا بنا دیا جائے گا تو وہاں بھی زیر آئے گی یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو انڈرسٹیٹ ہے ہے نا جی سر جیس استقبل بنے گا یا لا تستقبل وہ تو پتہ یہ ہے کہ با کے نیچے یہاں زیر آئے گی کیونکہ مظاہرہ کی نیچے زیر آ گئی یہ تو انڈرسٹیٹ ہے نا لیکن پھر دیکھیں مزدر میں جب آپ مزدر بنائیں گے تو استقبال اس با کے اوپر واپس زبر آ گئی لیکن الیپسین تا جو بڑھا دیا تھا آپ نے اس تا کے نیچے زیر لگا دی جائے گی استقبالن 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 اور حمزہ تا الواصل جو ابتدامہ ہے اس کے نیچے مزدر میں جو ہے زیر آتی ہے اور ماضی میں بھی زیر آتی ہے عمر میں بھی زیر آتی ہے اس کو ذرا یاد رکھی اس کے نیچے تو زیر ہی زیر آتی ہے اسی طرح آپ نے بھا بھی ان فی آل پڑا ان فی آل وہاں بھی حمزہ کی نیچے زیر یہ ہے ین فائلو اور عمر میں ان فائل اور مزدر بنے گا ان فی آل یعنی وہاں بھی حمزہ تا الواصل کے نیچے جو ہے زیر زیر ہے ہر جگہ اسی طرح آپ نے افتعالہ پڑا افتعالہ یفتعلو افتعال افتعال وہاں بھی حمزہ کے نیچے زیر زیر ہیں ٹھیک ہے ذرا ان باریک چیزوں کو ذرا دیکھا کرو تو اگر کئی کنفیجن تو مجھے بتا دیا کریں تو یہاں یاد رکھی استقبل یا استقبلو صرف یہاں مدارہ میں اس کے نیچے زیر آگئی چونکہ مدارہ میں جب زیر عمر اور نہیں اس کے تابعہ ہوتے ہیں تو ان کے نیچے بھی زیر آ جائے گی استقبل استقبال استگف Parad اس کی کیجئے پریکٹس یستغفیرو بلکل استغفیرو استقبیر استغفیر بہت اچھا استغفیر پھر آئے گا استغفار ہم ماجید میں اکثر پڑھتے ہیں استغفار کیا پڑھتے ہیں ہمارے جو پرانے بزرگ ہیں وہ پڑھتے ہیں استغفار ہے کیا ورڈ استغفار 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 ٹھیک ہے استغفار استغفار گین ساکن ہے یہ گین جو ہے یہ ساکن ہے یہ ساکن ہی رہے ایک امازدر میں استغفیر تاکہ نیچے زیر وہ گین کسا ملا دی جائے گی استغفیر اور فا استغفیر چلیے بھائی نمبر تری پڑھے استعد استعد بہت اچھا استعد عمر کیا بنے گا استعد 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 د دن د دن د دن اس تیدادمینس پرپریشن اس تل کو یستلقی 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 اس تل اس تلقی جو بن گیا کارکن جزیر آگئی اس تلقی اس تل یہاں کیا بنے گا مزدر میں شباش کیا بنے گا میں نے اس میں لیس میں بتایا تھا کہ جب آخر میں یہاں ہو تو یہ اس کو ہم ہمزہ میں چینج کر دیتی ہیں تو بنے گا اس تلقی ان شباش آگے بڑھو اس ترہ یستریح یستریح اس 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 تریح اس تریح ماشاءاللہ کیونکہ یا ساکنے آلڑی جب ہم ہائی کو ساکن کریں گے تو یا ڈروپ ہو جائے گی اس تریح اور اس کا یہ آئے گا استراحت استراحت اس کا مزدر آتا ہے استراحت چلو پھئی اسی پیٹرن پر جائیے استقال تو ریزائن یستا قیلو قیلو علیف چینج ہو جائے گا یا ہمیں یستا قیلو اور امر استا قیل بہت اچھا اور یہاں کیا بنے گا مزدر شباش استقالت جا سیہاں استراحت وای سیہاں استقالت استقالت اب آخری اس کا ہے فہل استفاد یستفید استفید استفید اور امر بہت مزدر بنے گا استفا استفادت استفادت ماشا اللہ یہاں پہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو کل انشاءاللہ ہم کوچھن نمبر پھور کریں گے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا گر میں دیکھیں کوچھن نمبر پھور کو تاکہ کل پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور ہمارا ٹائم بھی بچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام